اگاز ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کی سرکار کی سختی کے بعد بھی جو کلرک ہیں وہ ہرتال پر ہیں سرکار کی سختی کے بعد بھی کلرک ہرتال پر ہیں ہریانہ میں کئی جگہوں پر کلرکوں کی ہرتال جاری ہے پردیش بھر میں کلرکوں کی ہرتال کا آج پچیسوہ دن ہو چکا ہے پچیس دن ہو چکے ہیں لیکن ہرتال ابھی بھی جاری ہے پیتیس ہزار چار سو پے گریٹ کی مانگ پر یہ جو کلرک ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں اور اس بیچ سرکار نے آدیش دے دیا ہے کہ نو ورک نو پے یعنی کہ اگر کام نہیں کریں گے تو پیسہ بھی نہیں ملے گا سیلوری بھی نہیں ملے گی یہ ساف کر دیا ہے سرکار نے تو دیکھئے اب تک تین دور کی وارتہ ہو چکی ہے کلرک اور سرکار کے بیچ میں لیکن کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آیا ہے سرکار اپنی بات پر اڑی ہے کرمچاری اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں ایسے میں اب سرکار نے سخت ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر منڈے تک ہرٹال کو ختم نہیں کیا جاتا تو پھر نو ورک نو پے کی جو سکیم ہے وہ لاغو کر دی جائے گی یہ آدیش سرکار نے سافتور پر جاری کر دیا ہے اب ان تصویروں میں سمجھ لیجئے کہاں کہاں پر یہ ہرٹال جو ہے وہ جاری ہے ان سبھی جگہ پر یہ جو کلرک ہیں کرمچاری ہیں وہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ہرٹال کر رہے ہیں اور کام جو ہے اس سے کافی زیادہ پر بھاویت ہو رہا ہے کیونکہ آج پچیسوہ دن ہو چکا ہے لگاتار یہ لوگ جو ہیں یہ جو کرمچاری ہیں یہ ہرٹال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کئی سمجھ سے آ رہی ہیں ادھر سرکار کو بھی نقصان ہو رہا ہے گھاٹا ہو رہا ہے لیکن کلرکوں نے صاف کیا دیا ہے کہ جب تک مانگوں کو نہیں مانیں گے تب تک ہرٹال جاری رکھیں گے اب ایسے میں لوگوں کو ہو رہے نقصان لوگوں کو آ رہی پریشانیاں اور دکتیں ساتھی سرکار کو جو نقصان ہو رہا ہے کروڑوں کا ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار نے سختی دکھا دی ہے صاف کہہ دیا ہے سرکار نے کہ اگر اب کام نہیں کروگے تو منڈے سے نو ورک نو پی سکیم جو ہے وہ لاغو ہو جائے گی کام نہیں کروگے تو پیسہ بھی نہیں ملے گا اب فیصلہ یہاں پر کلرکوں کو لینا ہے کیونکہ منڈے تک کا سمجھ سرکار دے چکی ہے کلرکوں کو یہاں پر پریشانی آنے والی ہے اگر ہرٹال کرنے کے دوران کا پیسہ جو ہے اگر انہیں نہیں ملے گا تو لگ بگ پچیس دن سے یہ جو کلرک ہیں وہ ہرٹال پر ہیں اب دیکھیں اسی خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے میرے سہیوگی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھر رکھ کریں گے اپنے سہیوگیوں کا میرے ساتھ جین سے راجی جڑ گئے ہیں اور فرداباد سے رجت میرے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے رجت میں آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی ادھر سرکار بھی سختی دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سرکار کی سختی کے بعد کیا کلرکوں کی جو مانگ ہے اس میں کچھ بدلاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں کلرک سب سے پہلے تو یہ بتائیے لیکن جو آپ نے بتایا کہ سرکار نے جو نو پی کا جو بولا ہے پھر بھی کلرک لگا تارہاں کلرک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا جو ہمارے ساتھی ہیں پردان بھی کلرک پردان کے یونین کے بھی موجود ہیں بات کریں کیا نام ہے جی آپ کا پردان جی سرکار نے نو ورک نو پی کے بھی آدم کر دیا اگر آپ سرکار کو نہیں روکتے تو منڈے سے یہ لاغو کر دیا جائے گا ہم سرکار کا اس قدم کے لیے سواقعت کرتے ہیں نو ورک نو پی کے لیے اور مور ورک لیس پی کا بھی ہم سواقعت کریں گے جو سرکار ہمیں پسلے دس سالوں سے دے رہی ہے سرکار سم یہ پہلے جو ہم کام زیادہ کر رہے ہیں اور اس کا بہتن ہمیں مل رہا ہے وہ کم ملے گا جو زیادہ کام زیادہ کیا اس کا بہتن ہمیں کم ملے گا کیا کام زیادہ کیا ہے کام ہم RTI کر رہے ہیں CM window ہم کر رہے ہیں cashbook کام پوری کر رہے ہیں سرکار سرک پوری کر رہے ہیں ان کے پورٹل ہے سرکار ہمیں سیلری ہم چلا رہے ہیں سہسیل میں رشتیاں تک ہم کر رہے ہیں اور ان سے زیادہ میں کیا چاہیے تین میٹنگ ہی ہوئی کوئی نسکرچ نہیں نکل پایا تین جلائی اپی جلائی ہماری میٹنگ رہی ہیں جوار عیادب جی میٹنگ لینے کے لیے آئے ہماری ورشتی فاغ ہیں تو جب ان کو یہ پتا ہے پہچیس چارتوں نہیں دینا ہے تو ہماری انچہ ایک ہی مانگ ہے کوئی آپ پہچیس چارتوں نہیں جاتے تو پھرکا کر کے آپ میٹنگ میں بھی نہ آئے اکیس چارتوں کی بھی ڈیماند رکھی گئی تھی وہ ہمیں ایک سکت نہیں ہے ہمیں پہچیس چارتوں سیدھے پہچیس چارتوں ہی لے گئی کیونکہ ہم اپنے کام کی سمکشہ کرا رہے ہیں ہم کو بھیگ نہیں مار ہمارے سرکار تھے ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کام کی سمکشہ کر دو کام کی سمکشہ جیسے سرکار میں بھی بہتنے دارے تو ہم کوئی لینٹ کیا رہے ہیں تو تریسی جیزے آپ نے سنا کے سرکار کی سیدہ ونی کے بعد جو کلرک ہیں وہ لگاتار اپنی ماں کو لے کر اڑے ہوئے ہیں جی راجیو ان سے دیکھیں آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کیجے گا کہ اگر منڈے سے نو ورک نو پہ لاغو ہو جاتا ہے تو دیکھیں انہیں گھر میں پریوار کا پالن پوشن بھی کرنا ہے تمام طریقے کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہوں گی اس کو کیسے یہ پورا کریں گے اگر سیلری ہی نہیں ملے گی اس پر باتچیت کریے گا لیکن اس سے پہلے میں رجت کا رکھ کرنا چاہوں گی جین سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیو کا میں رکھ کرنا چاہوں گی راجیو وہاں پر کیسی تصویریں ہیں وہ بھی دکھائیے موسیقی 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 چلیے پھر سے فردہ باد کا رکھ کریں گے وہاں پر بھی میرے سہیوں کی لگاتار بنے ہوئے ہیں راجیب میں آپ سے جاننا چاہوں گی دیکھیں آپ نے ایک لرکوں سے باتشریت بھی کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مانگ پر ہم اسی طرح سے آڑے رہیں گے لیکن میرا سوال یہ بھی تھا کہ اگر نو ورک نو پہ لاغو ہو جاتا ہے پھر کیا کریں گے کیونکہ اگر پیسے ہی نہیں آئیں گے گھر میں سالری ہی نہیں آئے گی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے سہیوں گیوں سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ سمپرک سادنے کی اس بیچ بیجی پی کے پروکتہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں بیجی پی کی پروکتہ ویرین سنگھ چوہان میرے ساتھ جڑے ہیں ویرین جی بہت سواگت ہے آپ کا اور دیکھیں لگا تار جو ہے یہ کلرک یہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار بھلے ہی سخت کیوں نہ ہو جائے بھلے ہی اب نو ورک نو پہ کی جو سکیم ہے وہ لاغو کر دے پیسہ نہ ملے سیلری نہیں ملے لیکن ہمارا اندولن تو ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے دیکھیں سرشتی جی کسی بھی اندولن میں اس طرح کا اس طرح کا ریجڈ روخ اختیار کرنا اور اس سمیہ میں جب لوگوں کو سادھارن ناغریکوں کو پریشانی آپ کے اندولن کے کارن سے آ رہی ہو کسی بھی مہینے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا راج سرکار نے الگ الگ چرنوں میں اندولن کاریوں کے پرتیجیوں کے ساتھ بہت کھلے من سے وستار سے وارتہ کی ہے اور اڑوس پڑوس کے راجیوں میں جو سروادھک ویتنمان مل رہا ہے وہ اتتر پردیش میں مل رہا ہے اتتر پردیش میں جو مل رہا ہے اس سے بھی کچھ بڑھا کر کچھ چیزیں اور اس میں جوڑ کر وہ ہریانہ کی سرکار نے سرکار کے پرتیجیوں نے اندولن کاریوں کو آفر کیا ہے لیکن اس کے باوجود اندولن کو جاری رکھنے پر اگر وہ بجد ہے تو سرکار کے پاس بھی پھر وکلپ نہیں بچے گا نو ورگ نو پے کا جو فارمولا ہے وہ اندولن کاریوں کے اس ورگ کے کارن اگر ہریانہ کے ادھیکاش لوگوں کو سادھارا ناغری کو پڑی سنکھا میں جو پریشانی ہو رہی ہے اس پریشانی کا اگر انت نہیں ہوتا ہے اور یہ گھتیلوڈ نہیں ٹوٹتا ہے تو پھر سخت قدم سرکار کو اٹھانے پڑیں گے میں پھر دوراتا ہوں سرکار کانون سمت طریقے سے آندولن کاریوں کو مدد کرنا چاہتی ہے ان کے ویتنوان کی سٹیوں میں صدہار کرنا چاہتی ہے اس کے پرتاب ان کو دیے گئے ہیں پنجاب اس سے بہتر نہیں دے رہا راجستان اس سے بہتر نہیں دے رہا جو ہم نے اوپر کیا ہے اور اکتر پردیش کا سروادھک ہے اس کے سمکرکش لے جاتے ہوئے کچھ اور چیزیں جوڑنے کا جیسا مکہ بندری جی کی اویس دی نے سرجنک پیان دے کر کے بات کری تھی ہم ان کو پرتابت کر رہے ہیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس سربوتم کو جو سرکار اوپر کر رہی ہے اس کو سیکار کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی جت پر پھنر بیچار کرنا چاہیے اور سرکار سن لیں ہم نے آپ کی بات سے روک رہا چاہوں گی کیونکہ کیونکہ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں کانگریس کی پرگتہ ہے ڈنگرہ صاحب آپ کا بھی سواگت ہے ہریانا نیوز پر سرکار ہم تو سربوتم دے رہے ہیں ہم تو ڈلی پنجاب کی جو گورنمنٹ دیتی ہے اس سے بھی زیادہ دینی کو تیار ہے پھر تو دکت نہیں آنی چاہیے کلرکوں کو ان کو راجستان بھی بتا دیجئے وہاں ان کی سرکار ہیں سن لیں دنگرہ صاحب لیں سریفتی جی آپ کلرکوں کو منہ لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم تو بھی سکشی پارٹی ہیں ہم تو سرکار کو بھی اسی حساب سے چلنا چاہیے وہ تو دو بنا ہی مانگ رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے اگر کلرکوں منانا ہے تو منہ لیں کون منہ کر رہا ہے ان کو نہیں منائیں لیکن یہ منہ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ اصل میں کلرک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حساب سے جتنی لہنگائی ہوگی ہے اس سے حساب سے ان کو مانگ رہے ہیں تو اس میں دکت تو ان کی اور کلرکوں کی ہے نا اس میں کانگریس پارٹی کا رول ہے کانگریس پارٹی 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 بھولی بھولی کا نہیں ہے اگر ہماری سرکار رہے گی ہم بڑھا دیں گے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم ان کو اکتیز کر دیں گے اور کوئی demonstration نہیں ہوئے گی ان کو ہم منانے میں سچم ہے ہم نے پہلے دس سال کے اندر کوئی demonstration نہیں ہونا دی اگر کسی مرگ نے اپنی بات رکھی ہم نے ان کی بات ماننی یہ لوگ اس طرح سے ہیں کہ یہ مانتا ہی نہیں ہے سات 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 شہادت دینے کے بعد سریش کیا لگتا ہے کہ سرکار کو اور کلرکوں کو دونوں کو کہی نہ کہی تھوڑا جھکا آپ دکھا رہے چاہیے اور ایک اماؤن پر سہمتی بننی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہ سہمتی بن جانی چاہیے کیونکہ یہ جو گیپ ہے یہ تو بہت زیاد ہے ایک 3500 ہے تو ایک سرکار ہے بیجی آریو چوہان صاحب یہ سرکار ہے چار سو روپے سرندر بارہ سرندر ہمارے دائل پہ دو سو دائیس روپے سرندر جب ہم نے سارے نو سال کے پاس سرکار سو روپے سرندر 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 ریت بڑھا ہوگا اور اس سرندر 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 ڈینکہ آریو دیکھیں گے کر دیں گے ان کو معلوم ہے کہ وہ کرنا بہاری کی میں نے اپنی بات کہی ہے سنو 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 ہمارے نو سال کے لیے جنگا صاحب اچھا ٹھیک ہے جنگا صاحب آپ بولیے گا اپنی بات بکھیے گا سر آپ کو پورا باکت ملے گا لیکن پہلے بولنے دیجئے چوہان صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں دو ستیان بلکت شیشے کی طرح آپ کے درشک ان کو دیکھ لیں سمجھ لیں کانگریس پارٹی کہتی ہے ہم تو وپکشی پارٹی ہیں بھائی صاحب آپ ہریانہ میں وپکشی پارٹی ہونا راجستان میں ہریانہ سے کم کیوں دے رہے ہو راجستان میں بڑھائیے نا وہ بھی تو ناغریک ہیں راجستان والوں کے بھی کر دیجئے اتر پدیش کے برابر اتر پدیش کے برابر تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کریے نا جو ہریانہ والے مانگ رہے ہیں کروائیے وہاں سے لیکن اس پر مون ہو جائیں گے اور جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ ہریانہ میں آ کر کر دیں گے کیا تو ان کا اتر ہوتا ہے کہ میں دیکھیں گے وہ کر دیں گے ہم منا لیں گے رائی صاحب بات کریے نا صاحب بات آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ساری صاحب بات آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا وہ زیوہارکتہ کے قصورتی پر قسمے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے اچھا چوہان صاحب دیکھیں بات یہاں پر یہ بھی اٹھ رہی ہے آپ تو چلی آپ کیا رہے ہیں کہ نو ورک نو پے آپ لاغو کر دیں گے لیکن یہ کوئی سولیوشن نہیں ہے سولیوشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے باوجود یہ ہرٹال جاری رہتی ہے تو کام تو لگاتار پر بھاویت ہو رہے ہیں راجس سرکار کو نقصان بھی ہو رہے ہیں گھاٹا بھی ہو رہے ہیں کسی بھی ورگ کو کسی بھی کرمچاریوں کے ورگ کو ہرٹال کرنے کا ادھیکار ہے پرنتو ہرٹال کو اللیگل گھوشت کرنے کا بھی سرکار کو ادھیکار قانون نے دیا ہوا ہے سرکار کی بات اندھتو گتوہ ان کو ماننی پڑے گی ایک بات یہ ہے ایک جو بار بار یہ مہنگائی کا انہوں نے لگایا فارمولا ہے ان کو کیا اتنا بھی نہیں بتا کہ کرمچاریوں کا جو ویتنمان ہے وہ مہنگائی کا آنکڑا مہنگائی کی در اوپر نیچے جاتے اس کے حساب سے بڑھتا کرتا ہے کیا ویتنمان کی کلکولیشن کے لیے بے کمیشن بنتا ہے وہ کچھ ریکمینڈیشن کرتا وہ چلتا ہے ویتنمان ویتنمان تماٹر تین سو روپے ہے اور کل کو پچیس روپے ہو جائے گا اس کے حساب سے اوپر نیچے نہیں جاتا لیکن ٹیلیویزن میں راجنیتی کرنے کے لیے کیول دھنگڑا کہیں گے مہنگائی اتنی بڑھ گئی اس بھی ویتنمان کبھی بڑھا ہے کیا تماتر یا پیٹرول کے باؤ کے حساب سے اتنمان کیا ہو اس کی کلکولیشن کے کچھ فورمولے ہیں مانتاب رابط ستھاند ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے تو آپ کے رئے کانگریس کا یہ ترک تو صحیح نہیں ہے بے بنیادی یہ ترک ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سیلری بھی بڑھے اور وہ بھی تب جب مانگ جو ہے وہ دو گنی تی گنی نہیں بلکہ چھے گنی زیادہ ہو رہی ہے اب میرے ساتھ سی اے ڈیو ایس کی اپادکش بھی جھڑ گئے ہیں چوانسہ بلوٹوں کی کیونکہ سی اے ڈیو ایس کی اپادکش میرے ساتھ چترنجن ساہو جی بھی جھڑ گئے ہیں سواغت کروں گی چترنجن ساہو جی آپ کا اور ابھی جو ہم دیکھ پا رہے ہیں ہرٹال کلرکوں کی لگاتار جاری ہے لیکن اب سرکار بھی سخت ہوتی نظر آ رہی ہے سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے نو ورک نو پیکا اب اس کے بات کیا رکھ رہے گا مہم ہم نے تو پہلے ہی کلیر کر دیا تھا سرکار جو مرجی ایکشن لے لے ہم سرکار کے ایکشن دینے کے لیے تیار ہے ہماری مان سمان اور اٹھی لڑائی ہے اس کو ہم جیت کر ہی اوپس میں لٹیں گے اس کے دنہ ہم واپس نہیں جائیں گے اوپس میں وہ سرکار کے لیول کی بات ہے سرکار کیا ایکشن لیتی ہے ویسے سرکار کی اسی بات پہ میں انٹیگریٹی ڈاؤٹفول ہوتی ہے یہ ایکشن ہوں نے پہلے سکی ہونے لیا کیونکہ یہ تو ہمیں تو پتا تھا ہم سرکار پہ جا رہے ہیں سرکار ہمارے پہ ایکشن لے گی ہم سرکار پہ کپن بات کے اتھ رہے تھے اور ہم اسی بات پہ قائم ہے ہم ہماری لڑائی ہے جیسے سر جو بول رہے تھے میرے کو ایکشن نام تو نہیں پتا اور وہ کہہ رہے تھی پہ کمیشن میں ہماری وہی لڑائی ہے پہ کمیشن ہاری پہ کمیشن میں کاریاں کی سمکشیاں ہوتی ہیں اور جو ایک نزارک شدانت ہے سیسے لڑائی ڈیسائیڈ کرنے کا جو دس پوائنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے گائیڈ لائن ہے اس کے اکورڈنگ دس پوائنٹ ہے پہ ایکشنیل ڈیسائیڈ کرنے کے اس میں ہمارے ساتھ انیائی ہوا ہے اور اس انیائی کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہی ہیں لیکن اب سرکار تو ترک بھی دے رہی ہے نا سرکار کہہ رہی ہے پنجراب دیکھ لیجئے اور ڈلی دیکھ لیجئے راجستان دیکھ لیجئے ہمارچل دیکھ لیجئے سب جگہ کم مل رہی ہے اتر پردیش کی گورنمنٹ دے رہی ہے جتنا اتر پردیش کی گورنمنٹ سب سے زیادہ دے رہی ہے مختنا دینے کے لئے تیار ہیں سرکار کی بھی تو ترک کو سمجھئے میں نے وہ چیز پروف تو کریں اتر پردیش کی گورنمنٹ کیا دے رہی ہے پہلے دو سال کی دیکھ کی ساتھ سو دے رہی ہے اور تیسرے سال وہاں پہ تیس پانسو ہو جاتی ہے وہ بات اور سی موجہ نے جو میڈیا میں پائٹ دی تھی اس میں نہیں بول لی وہ ادورے ہانگڑے جنتہ کے سامنے پیس کیے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال تک ساتھ سو ملتے ہیں لیکن تیسرے سال وہ تیس پانسو ہو جاتی ہے تیس پانسو جاتی ہے تو اس پر تو جواب ہم لیں گے بلکل لیں گے بلکل ہر راجیہ کی کاریہ پر نالی الگ ہے ہر راجیہ میں جو نیتر و ورک ہے وہ الگ ہے ہم اریانہ کے دیوانسی ہے اریانہ سرکار کی نوبری کرتے ہیں اریانہ سرکار جوارہ جو پورٹل بنائے گئے ہیں وہ چلا رہی ہیں ہم جو وہ کاریہ سمکشیا جو فائنس دپارٹمنٹ نے جو انسٹرکشن زاری کی ہوئی ہے ہم نا تو یوپی کا ایکزمپل دے رہے ہیں نا ایماسل کا دے رہے ہیں نا پنجاب کا دے رہے ہیں سنو چیارو راجیہ کا جو ایکزمپل دیا ہے وہ اریانہ سے زیادہ سیدری دے رہے ہیں اریانہ میں سب سے کم ہے کلرکی ایون کروکشی میں بھی سب سے کم کلرکی ہے اریانہ لیکن سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر سیلری بڑھائی جاتی ہے تو ایک دائرے میں بڑھائی جاتی ہے آپ دو گونی تین گونی مانگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ سیدھا چھ گونہ مانگیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے میڈم وہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم پنکتاری سالوں سے ہمارا سوچن افتاہ رہا ہے وہ سوچن کتنے سال اور چلے گا بیچ میں ٹھیک ہے لڑائیاں لڑی وہ لڑائیاں پوری نہیں ہوئی پر ہم نے جب سرکار کو سارے ساتھ کے پیس کر بھی ہے سرکار نے اچھ پچھ ہمیں یہ نہیں بتایا بھی آپ کی امان جھتی ہے اس وجہ جھتی ہے سرکار جو میٹنگ میں عجیقاری بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی ماننا ہے بھی آپ کی امان بالکل جائج ہے پر ہمارے اوہاں جب میڈیا میں آتے ہیں تو وہ پانے پڑھتے ہیں بھی ان کی انسوٹیسن کوالیٹیسن کم ہے بجٹ کا پاننا ہے چل آپ نے چی ام صاحب کا بیان کنا ہوگا ریواری کی انہوں نے بیان کیا ہے یہ اریانہ سرکار کے پاس پیچھ ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے تو آپ یہیں پہ دیکھ لیجیے میڈم جو عجیداری میڈیا میں بیان دے رہے تو سی ام صاحب بیان دے رہے ہیں ان کے بیان ہی میل نہیں کھا رہے ہیں تو ہم کہا کتنی مطلب ان کے بیان ہے ان کے بیان ہے ان کے ویڈیوز کے ان سے آپ جاہر کریں چوہان صاحب دیں گے اس پر بات جواب میں چھے کنا ہوں دیکی میں میں یہ کہہ رہا ہوں ہلو جی جی چوہان صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چھے کنا کی مانتر ہے یہ بیچ میں کون بول رہے ہیں آپ کے بیٹر صاحب لوٹوں گے آپ کے پاس آپ صاحب آپ رکھے گا اپنی بات ایک بار چوہان صاحب سے میں یہ جو بھی سوال انہوں نے کیا ہے انس کا جواب لے لوں دیکھیں اگر مانے مکہ بنتری جی نے یہ کہا کہ سرکار کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے تو اس کا عرض یہ ہے کہ سرکار کے پاس سچمچ پیسے کی کمی نہیں ہے پرانتو کس چیز پر کتنا خرچ کرنا ہے اس کی کوئی فیما تو ہوتی ہوگی پیسے کی کمی نہیں ہے اس لیے کسی کا مانگ لیجیہ آپ کی کمپنی کے پاس بہت پیسہ ہے پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ایڈیٹر ان چیف کی یا میریجنگ ایڈیٹر کی سیلوری جو ہے کیونکہ پیسے کی کمی نہیں ہے اس پر دس کونہ بڑھا دے ایسا تو نہیں ہوتا نا دس کونہ مانگے کسی نیازر ہے کوئی تارکک کوئی تارکک سبسوتر ہوتا ہوگا اس پر بیٹھ کر ان سے بات کی جا رہی ہے نے اپنا روح پسٹ کیا ہم بڑھانے کے لیے تیار ہیں ہم اتر پردیش سے بہتر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بات پر جہمت نہیں ہے لیکن آپ ایک بات کا ذکر ساو صاحب نے یہ بھی کیا اگر آپ اتر پردیش سے کمپیر کر رہے ہیں تو دو سال تک ان کو اکیس ساتھ سو ملتی ہے لیکن تیسرے سال وہ بڑھ جاتی ہے وہ تیس تک پہنچ جاتی ہے ساو صاحب یہ بھی ترک دیتے رذر آئے ہیں لیکن مجھے میں میں کیونکہ ان کی جو سرکار کے ساتھ وارتہ ہوئی اس کا حصہ نہیں ہوں وہاں یہ بندو اٹھا نہیں اٹھا اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سرکار اوپن مائن سے لوجیکلی ریزنے بلی ویتا سوزمان میں صدھار کرنے کے لیے تیار ہے مجید ہو کر ہریانہ کے لوگوں کو پریشان کر کے آپ ایک سیما اب تک تو بنا سکتے ہیں پریشان کر کے اور لوگوں کے اسپیڑن تک کے لیول تک جاننے کا آپ کو بھی ادھکار نہیں ہے آندولن کی بھی سیما ہوتی ہیں آندولن کا ادھکار ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی مریادہ کانون میں سمجھدھان میں 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 آرہیو ساوہ صاحب لیکن کوئی کرمچاری کوئی ادھکاری کوئی ناغرک ارند کال تک آندولن نہیں کر سکتا ہے اس کے جمعیداری کرمچاری کی جمعیداری اور جواب دے ہریانہ کے ناغرکوں کے پرتیبی ہے جن کے وہ سیوہ کہیں سیوہ دار ہیں جن کے ٹیکس سے ان کی تنخواہ آتی ہے ٹیکس پیئر کے پرتیبی سیڈیزن کے پرتیبی آپ کی جمعیداری ہے اس سے آپ باگ نہیں سکتے اس سے بچ کرنے ہی نکل بچ اس بات جان کرنا بڑے کپنی بات رکھ رہے تھے اس پر میں ان کے مو پھر پڑا رہے تھے مو میں دئی جم گیا تھا جواب نہیں دے پارے کیونکہ ان کو جواب دینا آ نہیں رہا یہ کی یہ برانہ نہیں مو پھر پڑا مو پھر پڑا پیسے بھی ہیں تمہارے پاس سماؤنٹ بھی ہے تم دینا نہیں کھتے تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے تمہاری نیت ہوتی تو تمہارے آگے اس پرے کی ڈیمان سویشن نہیں ہوتی آپ کی نیت میں خوٹ ہے اسی لیے جو ہے سبی ورگ پر چاہ لے ٹھیک آپ کہہ رہے سرکار دینا نہیں چاہتی اس لیے یہ سب ہو رہا ہے ساو سا کچھ کہنا چاہ رہے میڈم جی جو آپ نے ماننی ہے سودری ورندر سنگ جو آن جی میں ان کی بات پر کہنا جاؤں گا یہ کہہ رہے بھی ایک سائرہ ہوتا ہے ساندھولن کرنے گا میں ہم نے کب گا بھی آمدھولن کرنے کر کے خوص ہے ہم نے سارے آتھکنڈے بنائے بائیچارے جو سمیدھانی ترکہ ہے سرکار ہماری بات کن لیتی ہمیں کیا سوکتا دری پہ بیٹھنے کا اب جب ہم دری پہ بیٹھ گئے ہیں تب ہماری بات کو سوڑ مروڑ کی آدھولی آنگڑوں کے ساتھ جنتہ کے سامنے پیس کیا جا رہے ہیں اب انہوں نے کہا میں میٹنگ میں موجود نہیں تھا جوار یا دو جی سرکار کے وہ میٹنگ میں موجود تھے اور وہ ایسا بیان دیتے ہے کہ ہم پورے جو دیز پر ہے اس میں سب سے زیادہ یوتر پر دیز دے رہے ہیں تو وہ اگرے آنگڑے جنتہ کے سامنے پیس کر رہے ہیں جنتہ پریس آرہی ہے اس کے پورت جمعواری سرکار کی ہے سمجھے زیادہ سیلری کی بات کروں تو مہاراشتر میں سمجھے زیادہ سیلری دیز رہی ایک لرک کو اٹھائی شو گریڈ پہ دیا رہے ہیں جو بی آرہی سرکار اب یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ اپنی بات رکھ رکھ اس کو اتنا بھی زیادہ نہیں کھیچ چاہیے کہ اب اسے راجے پر اثر پڑھنے لگے چلی ٹھیک ہے کیونکہ سمجھے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں میں آپ تینوں کا بہت شکریہ کرنا چاہوں گی اور اپنی بات رکھنے کے لیے شکریہ چوہان صاحب بھینگرہ صاحب اور صاحب جی آپ کا بھی دیکھئے کلرکوں نے صاف کر دیا ہے کہ ہم تو اپنی ہرطال کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے سرکار نے بھی صاف کر دیا ہے کہ اگر آپ دھرمیتہ کریں گے آپ نہیں ماننے گے تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا سرکار نے بھی کہ دیا کہ سوم بار تک اگر ہرطال ختم نہیں کرتے ہیں تو نو ورک نو پہ لاغو ہو جائے گا آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے ہرطال کیا مول لیتی ہے فلال